شامگڑ کے ریلوے فاتک سے آپ کو بتا دی کی پٹریاں پار کرتے ہیں سمیں ایک شادی شدہ لڑکی کی جو ہے موت ہو جاتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے پلیٹ فرم کی بجائی جو پٹریاں ہیں پار کرنا کتنا گھاتک ہو سکتا ہے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ شامگڑ کی رہنے والی کومل جو کی بائیس برشی ہے عمر بھی کچھ نہیں تھی جس نے آگے اپنی بری زندگی دیکھنی تھی اس کی جو ہے ٹرین سے ٹکر لگنے کے بعد جو ہے موت ہو جاتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گھاتک ہو سکتا ہے ایسے پٹریاں پار کرنا آپ یہ لائے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے شامگڑ سے اور شامگڑ کے ریلوے فاتک کے نے اس دیکھ سے آپ کو بتا دی کی جو مہلا ہے وہ پٹریاں پار کر رہی ہوتی ہے اور اچانک سے جو ہے ٹرین آجاتی ہے ٹرین کی چپیٹ میں سے اس کی موت ہو جاتی ہے فلاحل جو ہے شاہب کو مورچری ہاؤس میں لے کے آئے گیا ہے کرنال کے کلپنا چابلہ کے مورچری ہاؤس شاہب گرہ میں بورڈی کو رکھوایا گیا ہے اس کے بعد اس کا پوسٹ ماتم کروا کے جو ہے پریوار کو سمپا جائے گا شامگڑ میں جو ہے ماتم کا محول جرور بن جا جا ہے کیونکہ بائیس برشی ایک کومل کی جو ہے موت ہو جاتی ہے کی ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے یہ موت ہوئی ہے جو ہے جی آرپی جو ہے تھانے سے بھی جو ہے مولیس کرمی موکے پر پہنچے ہیں ان سے بھی باتچیت کریں کہ کس سمیہ یہ حادثہ ہوا اور پریوار میں کون کون تھا کیا کچھ وہ بتانا چاہیں گے بے سکتے ہیں جو ہے شب کو جو یہاں سے لے کر کے جائے جا رہا ہے شامگڑ کی تو بتائے جاری ہے کومل کامل کی چپیٹ میں آگیا ہے نانس کا کومل ہے کہ شامگڑ کی رہنے ہیں کچھ پتا لگے کیا کارنا تھی نہیں جنہی کارنا بھی کچھ نیتا ہے کیا کاروائی کی گئے ایک سو چوتر کے کاروائی کی گئے سر ورس ٹوم آٹم ہوگیا آج ہاں جی سر کل گیا کہاں پہ آیا تھے ریل کی چپیٹ میں شامگڑ شامگڑ میں کتنی اومر تھی ہے اومر اس کے بائیس سال شامگڑ کی رہنے والی تھی ہے شامگڑ کی رہنے والی تھی ہے شف کا بہت سمارٹر کروا دیا گیا وہ ٹی وار شوو دیتی